اسلام علیکم دوستو نالیت فاریو میں خوش آمدید دوستو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جانور کا گھر جنگل ہوتا ہے اسی جنگل میں ہی دنیا کے سبھی چھوٹے بڑے کمزور اور طاقتور سارے جانور رہتے ہیں یہ سبھی جانور ان جنگلوں میں ہی اپنی زندگی گزارتے ہیں لیکن ایک جگہ پر تو سارے جانور رہ نہیں سکتے اس لیے جنگل میں آئے دن جانوروں کے بیچ لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ پانچ ایسے جانوروں کے باڑے میں جاننے والے ہیں جنہوں نے غلط جانوروں سے پنگا لے کر اپنی زندگی خطرے میں ڈال دی تو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے بزارش ہے کہ امارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیشن آن کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں آپ تک فوراں سے پہنچ سکے دوستو یہ ویڈیو ایک چھوٹے ہاتھی اور ایک بیانس کی ہے اس ویڈیو فوڈیڈ میں دیکھی سکتے ہیں کہ کچھ بیانس آرام سے انہاری بڑی گاسوں میں ٹھیل رہی ہیں لیکن پھر آگے دیکھئے کیا ہوا ان بیانسوں کے پاس کھڑے کھڑے اس چھوٹے ہاتھی کو پتہ نہیں کیا ہوا یہ ہاتھی دیرے دیرے اس بیانس کے پاس آیا اور پھر اس کے سر پر لات مار دی اور لات مارنے کے بعد جیسے ہی بیانس کو گصہ آیا تو بیانس نے بھی ہاتھی پر عملہ کر دیا پھر یہ ہاتھی در کے مارے دور چلا گیا یہ چھوٹا سا ہاتھی اتنا در گیا تھا کہ یہ اب اس بیانس کے پاس آنے کی عمد بھی نہیں کر پایا اور اس پیر کے پیچھے چھپ کر اس بیانس کو دیکھنے لگا یہ چھوٹا ہاتھی اس لیے در گیا اور کوئی اگر بڑا ہاتھی ہوتا تو یہ بیانس کبھی پلٹ کر وار کرتا ہی نہیں ہم سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ جنگل کا راجہ کون ہے وہ ہے شیر شیر سب سے خطرناک جانور جنگل میں ایک اپنا ہی راج چلاتا ہے شیر راجہ ہیں تو ایسا نہیں کہ کوئی انہیں راہ ہی نہیں سکتا شیر کو کئی بار جراف کو مارتے ہوئے اور پرشان کرتے ہوئے دیکھا کیا ہے یہ شیر جونٹ بنا کر جراف کو پرشان کرتے ہیں پر ایک دن یہ ہوا آپ اس ویڈیو فوٹیج کو دیکھئے آپ اس میں دیکھ ہی سکتے ہیں اس جراف نے شیر کو پٹک پٹک کر مارا اور اتنا زیادہ مارا کہ یہ شیر مار گیا اور اس سے دیکھنے کے بعد دور کھڑے شیروں نے بھی اپنا راستہ بدل لیا یہ شیر اکیلا اس جراف کا کچھ نہیں بگاڑ پایا کیونکہ جراف بھی کوئی کمزور جانور نہیں ہوتے تو آپ بھی آگے سے ذرا دھیان رکھنا اگر آپ کسی جراف کے پاس جاتے ہیں تو جراف کو کمزور سمجھ کر اسے چھونے گی یا پھر مارنے کی کوشش مت کرنا ورنہ آپ کا بھی حال اسی شیر جیسا ہو سکتا ہے ٹائگر اٹیک کروکوڈائل اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ٹائگر اور کروکوڈائل میں کون سا جانور تھاگتوار ہے تو کچھ لوگ بولیں گے ٹائگر کچھ بولیں گے کروکوڈائل پر یہ دونوں ہی ڈیڈلی ایس پری ڈیٹرز میں گینے جاتے ہیں ان کی لڑائی دیکھنا کافی ریڈ ہوتا ہے ذرا اس ویڈیو کلپ کو دیکھئے جس میں ایک بوکا ٹائگر کھانے کی تلاش میں ایک بڑے مگرمچ سے بڑ گیا یہ ٹائگر اس کروکوڈائل کو اپنا کھانا سمجھ کر اس سے لڑنے لگا پھر آگے جو ہوا سبھی دیکھ کر حیران رہ گے آپ سبھی کو تو یہی لگ رہا ہوگا کہ ٹائگر نے کروکوڈائل پر اٹیک کر کے بڑی گلتی کر دی اس ٹائگر نے کروکوڈائل کی گردن پر اپنے دانت کو گرا دیا لیکن مگرمچ بھی کمزور نہیں ہوتے ہیں یہ لڑائی دو سے تین میٹ تک چلتی رہی پر آخر میں دونوں میں سے کوئی بھی نہیں مڑا پھر اس لڑائی کو دیکھنے کے بعد اس کی طاقت کا اندازہ لگا ہی سکتے ہیں مطلب جب انہیں کبھی بوک لگتی ہے تو یہ کسی پر بھی حملہ کرنے سے نہیں رہتے یہ ویڈیو کلپ سنیپنگ ٹائگر اور ایک سامپ کی ہے سنیپنگ ٹائگر دنیا کا سب سے پاورفل بائٹ والا ٹرٹل یعنی ایک کچھوہ ہے جب یہ سامپ اور کچھوہ آمنے سامنے آئے تو یہ ہوا کچھوہ اپنا موں کھول کر گرانے لگا تاکہ سامپ اس سے ڈر کر دور چلا جائے لیکن سامپ بھی اس کچھوے کے سامنے رکا رہا اور اس کچھوے کو کاڑنے کی کوشش بھی کی سامپ نے سوچا ایسا کرنے سے کچھوہ میرے سے ڈر جائے گا پر اس کا الٹا ہی ہوا کچھوے نے اپنے طاقتوار جبرے کی وجہ سے کچھوے نے اپنے طاقتوار جبرے کی مدد سے اس سامپ کو کچھل کا رکھ دیا اور سامپ مارا گیا اگر یہ سامپ کچھوے سے ڈر کے باگ جاتا تو شاید یہ سامپ آج زندہ ہوتا رکون بیٹن بائی چیمپینزیز یہ ویڈیو فوڈیٹ سینٹ لویس جو کی ہے جہاں یہ ایک رکون کھانے کی تلاش میں چیمپینزیز کے اڈے میں گس گیا اب پھر آگے جو ہوا وہ رکون شاید کبھی نہیں بھول پائے گا چیمپینزیز کو رکون کا ان کے ایڈیا میں آنا بلکل بھی پسند نہیں آیا اس لیے چیمپینزیز اس رکون کو مارنے لگے اس بچارے رکون کو کھانے کی تلاش میں کیا کیا سہنا پڑا چیمپینزیز نے اسے اوپر سے سیدھا زمین پر پھینک دیا پر کسی طرح سے رکون چیمپینزیز سے بچ کر باگ ہی گیا لیکن رکون اس ہاتھ سے کو شاید کبھی بھی نہیں بھول پائے گا تو دوستو فیلال کیلئے ویڈیو میں اتنا ہی اور اگر آپ کو یہ ہماری فوٹیج پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ملا کے بیل آئیکن کو دبا دیں میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ